پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو کسی کو اپنی رحمت کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے اور کسی کو اپنے قہر کے ساتھ پیچھے آٹا دیتی ہے یہ ساری جو قدرتیں اسی کو حاصل ہیں اور یہ بڑا جیو غریب نام ہے اس کے عدد جو آٹھ سو چالیس ہے ایٹ ہنڈر فورٹی سیکس یہ اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد جو ہے اس کا جو وہ نو ہے تو گوہ ہے کہ اگر جب اس کا قبرت کیا جائے تو نو دن کے بعد اس نام کا اجلال ہو سکتا ہے اور اس کے منافع ظاہر ہو سکتے ہیں بڑی بابرکت یہ ہے وہ صفات اس نام کے اندر بند ہیں سب سے بڑا نفع اس کا یہ ہے کہ انسان کو توبہ نصیب ہو جاتی اس کے پڑھنے سے اگر اس کا ورد کرے پڑے اور خاص طور پر اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے پڑھ لے اگر نام کی عدد پتہ نہیں ہے تو پھر اس کا اپنا عدد جو ہے آٹھ سو چیالیس مرتبہ پڑے اولا خی گیار مرتبہ دروشی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق بھی دیں گے اور توبہ قب بھی کر لیں گے یہ بہت زبردست یہ اس کا نفع ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو قرب خاص چاہتا ہے کہ اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جائے تو رزانہ ایک سو ایک مرتبہ اس کا ورد کرے یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے قرب خاص مانگ لے تو ایسی قربت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ کی اس قربت کے بغیر اس کو چین نہیں پڑے گا یہ ایسی عجیب تاثیر اس نام کے اندر ہے تو اور ایک چلہ کر کے دیکھے تو انشاءاللہ ایک چلے میں اس کے سمراز ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک نفع اس کا کہی کہ کوئی مشکل آن پڑھی ہے اور اس کا حل بظاہر اسباب کے درجے میں نظر نہیں آتا تو اس کے ساتھ المقدم کو ملا لے یا مقدم یا مواخر یہ دونوں نام یہ دونوں نام یہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنے ہیں ایک سو پچیس مرتبہ اور اگر اس سے زیادہ سنگین صورتی آل ہے تو تین ہزار مرتبہ پڑھیں تین ہزار دفعہ اس کا ورد کرے اول آخی گیار مرتبہ دوردہ ابراہیمی اور اس کے بعد دعا کر لے اتنی زبردست تاثیر ہے کہ کیسی بھی مشکل آن پڑھی ہوگی آفت ہوگی اللہ اس کو جہاں دفعہ دور کر دیں اور ایک تاثیر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کام کسی کے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے بیچ میں ہٹک جاتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں جی بس انیس تک پہنچ گئے تھے بس بیس ہوتے ہوتے رہ گیا کام واپس آگئے تو پائے تکمیل کو کام نہیں پہنچتے ہیں اسباب بظاہر سارے مہیا ہو جاتے ہیں پھر بھی کام انجام سے پہنچتی اس سے پہلے گر جاتا ہے تو یہ صورتی آل ظاہر ہے کہ انسان کی بہت زیادہ تکلیف لیتی ہے کہ بلکل نتیجے اور یہ وہ کہتا ہے کہ خوشخبری گوڈ ڈیوز کا انتظار تھا خبر آئی کہ نہیں بھئی یہ ہو گیا تو اس میں اس کی بڑی طاقت ہے اس نام میں تو یا مواخروں میں اس کے لیے کہ ایک سو پچیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا مواخروں اور پڑھنے کے بعد کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے پھر اسی نمازی کے بعد پڑھنا ہے ہمیشہ اور اس کے بعد پھر جب دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں تو انشاءاللہ ایسی تاثیر ہے کہ کام اس کے پائے تکمیل کو پہنچنے رہیں گے اور کوئی کام جنہیں بیچ میں اٹکے گا یہ ناقص نہیں رہے گا یہ اس کے اندر بہت زبردست تاثیر مانگا ہے اس کے اندر جو ہے دشمنوں کو دفعہ دور کرنے کی بڑی تاثیر اگر کوئی دشمن ہے اندیشہ کہ یا وہ دشمن ہم پہ چڑھ نہ دوڑے ہمارے قریب نہ آجائے یا فلان جو صورتی چیز ہے وہ دشمن کو ہاتھیں نہ چڑھ جائے ایسی کوئی بھی صورتحال ہے کہ اس دشمن کو حاسد کو یا کیسے کوئی کمینشہ اس کو دفعہ دور رکھنا چاہتا ہے تو وہ نیت کر کے یہ یا معاخروں کا ورد کرے اگر اس دشمن کے نام کے عدد پتہ ہیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر خود اس کے اپنے عدد ہیں تو اتنے عدد جو ہے کہ اعتبار سے جو ہے یا معاخروں آٹھ سو چھاریس مرتبہ پڑھے کہ اللہ تبارکہ دشمن کو پیچھے اٹھا دے دور کر دے یہ نفع کی جیسے دشمن کے ہاتھ نہ چڑھے یہ نیت کر کے پڑھ لیں اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرے انشاءاللہ سات دین کے اندر یا نو دین کے اندر ہی گوڈ ڈیوز مل جائے گی کہ اللہ نے جو ہے وہ فلانچی دشمن کے ہتھے چڑھنے سے بچا لی یہ اس کے اندر تحصیل ہے تو یہ بہت 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 برقدرام ہے پیادہ اس کا اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مقدم یا معاخر یا مقدم یا معاخر کا ورد کی عادت ڈال لے تو پھر تو سمجھو کہ دین اور دنیا کے ہر طرح کے منافع انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ حضرت دو چیزیں تو بہت بہت زبردستہ آپ نے بتا دی ایک تو یہ بتا دی آپ نے کہ توبہ قبول تھا یہ لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے لوگ گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں معافی مانگتے ہیں اللہ سے اور گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سب کی معافی مانگتے ہیں دانستانہ دانستہ گناہوں کی معافی لیکن یہ پتا چل جائے کہ توبہ واقعی قبول ہو گئی ہے تو اس کے لیے یا معاخروں کو پڑھیں اور جیسا آپ نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ کریں اور پھر ایک بہت اس سے بھی بڑی بات قرب خاص قرب خاص تو مقصد ہی ہے یہ زندگی کا ہر مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک سو ایک دفعہ کریں اور ایک چلہ مکمل کر لیں تو میں تھا تھوڑا سی اس کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں چلے کی چلے کی اور فورٹی ریز کو چلہ کہتے ہیں چالیس دین سے چلہ چالیس دین سے چلہ تو چالیس دین اس کو کر لیں تو قرب خاص جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا اور پھر اللہ آپ سے چھٹیں گے نہیں اور آپ اللہ کو چھوڑیں گے ایسی بات تو یہ یہ بڑی بات ہے اور پھر یہ جو بات کہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے اور یہ یہ حقیقت ہے اور ہمارے پاس یہی سوال آتے ہیں کہ سب کچھ کر لیں میرے پاس آج بھی اسی قسم کا ایک سوال ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی بات پوری نہیں ہوتی سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی تو آج آپ نے اس کا بھی حل دے دیا ہے کہ یہ کریں اور پھر دشمن کو دور کرنے والی باتیں یہ تو عام روز ہی چلتی ہیں تو یہ تو ایک قسم کا زندگی کا ایک طرز ہے یہ جس کو اپنانا ضروری ہے ہم سب کے لیے بہت خوبہ حضرت چھوٹے سے وقت میں زندگی کا طرز آپ نے بتا دیا بہت شکریہ